بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہم اس وقت یہ گندم کی فصل کے اندر موجود ہیں گندم کی کٹائی کا جو موسم ہے وہ چل رہا ہے بہت سے علاقوں میں گندم کی کٹائی ہو چکی ہے کچھ لوگ ابھی کر رہے ہیں تو ہم اس وقت موجود ہیں یہاں پہ گندم تو یہ مشین کے ساتھ کٹی ہوئی ہے یہ بندے لگے ہوئے ہیں یہ اکٹھی کر رہے ہیں تو ان سے بھی آپ کی بات کروائیں گے تو یہ ایک دوست ہمارے ساتھ موجود ہے میں ان سے بات کرتے ہیں آئیے پائی جان ذرا گال سننا اردو بول لیندے ہو پنجابی بولو پنجابی بولو گے چلو محمد رشید ماشاءاللہ یہ سلاکے دے ایشی ہو تو سپر کوئی سلاکے دے اچھا نا صحیح ہے کنی دیر ہوئی تو انہو یہ سلاکے چرین دیا پڑے ایشی تھے دیا اچھا کوئی چالی پنجاب سال دادے پڑے دادے تو دادہ سلاکے دے ایشی ہے اچھا یہ کیڑا علاقہ ہے پینڈ دا کی نام ہے چاکہ کتاری فتح تصیل چیستیاں ایشی رونا بار روڑو کازی علاقہ اچھا یہ زلہ بہاولنگردہ علاقہ ہے بہاولنگردہ اچھا اچھا صحیح اے جڑی گندم نیچے اے جڑی کھل رہی ہوئی اے نو تسی اکٹھی کر رہے ہو اے کس چیز دنال کٹھی گئی ہے ریپرنا اچھا ریپر دنال اے نو تسی اکٹھی کر کے اس تو بات کی کرو گئے یہ دیا پریاں پاو مانگے پریاں پونٹ تو بات مشین ہی لاکے نو کٹانگے اچھا یہ پریاں پری ادھر دکھاؤ جی یہ پری بھی دکھاؤ کہ گندم جی اس طرح اکٹھی کر کے اس طرح انہوں پانڈ جڑی بند دینے انہوں پری کہنے نینا دیس باندے بیچے اچھا یہ پریاں جی دونے بن جانگی ہیں اس تو بات پھر تسی مشین دے بیچے نو لے کے جاؤں گا مشین جو لے کے جاؤں گا پھر مشین کیڑی استعمال ہوئے گی تھریشر ہے یہاں کوئی دوسری مچین تھریشر تھا اچھا وہ تھریشر پھر گندم نے علایدہ کر دے گی تے توڑی بنائے گی ناغ ہاں جی گندم علایدہ توڑی علایدہ اچھا اچھا صحیح ہو گیا جی بہت زبردست ہو گیا جی یہ گندم کچھ کھڑی بھی ہوئی ہے یہ یہ بھی دکھاتے ہیں کہ کچھ گندم ابھی کٹنے والی ہے یہ کھڑی ہے تھوڑا سا قریب سے ویو دکھائیں جی یہ دیکھیں جی یہ گندم کے سکے ہیں اس میں آپ تھوڑا قریب سے دکھائیں جی یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں گندم اگی ہوئی ہے یہی ہمارا سارے سال کا رزق ہے جو یہ کسان بڑی محنت کے ساتھ تیار کرتے ہیں گندم کی فصل کو اس کے بعد پھر اس کی اب کٹائی چال رہی ہے یہ گندم کٹیں گے کٹنے کے بعد یہ دیکھیں جس طرح سے یہ ایک جگہ پہ کٹھی کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ بنا رہے ہیں بریوں وغیرہ اس کو پھر ایک جگہ پہ اس کا ڈیر لگائیں گے پھر یہ مشین چلائیں گے اس مشین کے اندر سے اس کو وہ یہ گھائیں گے اس سے پھر یہ ہوگا کہ گندم علیدہ نکلائے گی اور توری جو ہے وہ علیدہ ہو جائے گی گندم انسانوں کے کھانے کے لیے استعمال ہوگی اور توری جو ہے وہ جانور کھائیں گے تو یہ دیکھیں اللہ تعالی نے کس طرح یہ رزق کا سارا سلسلہ جو ہے وہ چلایا ہوا ہے انسانوں اور جانوروں کے لیے تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کے ویلوگ کا اختتام کرتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ